لیجے سنیے جائے شنکر پرسات کی لکھی کہانی جہاں آرہا واشن سمیر گو سوامی کا ہے یمنا کے کنارے والے شاہی محل میں ایک بھیانک سنناٹا چھایا ہوا ہے کےول بار بار توپوں کی گڑ گڑا ہٹ اور اسطروں کی جھنکار سنائی دے رہی ہے وردھ شاہ جہاں مسنت کی سہارے لیٹا ہوا ہے اور ایک داسی کچھ دوہ کا پاتر لیے ہوئے کھڑی ہے شاہ جہاں ان منسک ہو کر کچھ سوچ رہا ہے توپوں کی آواز سے کبھی کبھی چونک پڑتا ہے اکسمات اس کی مک سے نکل پڑا نہیں نہیں کیا وہ ایسا کرے گا کہ ہم کو تخت تاؤس سے نراش ہو جانا چاہیے ہاں عوش ہو جانا چاہیے شاہ جہاں نے سر اٹھا کر کہا کون جہاں آ رہا کیا یہ تم سچ کہتی ہو جہاں آ رہا سمیب آ کر ہاں جہاں پناہ یہ ٹھیک ہے کیونکہ آپ کا اکرمنڈ نے پتردارہ بھاگ گیا اور نمک حرام دلیر خان کرور اور انگزیب سے مل گیا اور قلعہ اس کے ادھکار میں ہو گیا شاہ جہاں لیکن جہاں آ رہا کیا اور انگزیب پرور ہے کیا وہ اپنے بوڑھے باپ کی کچھ عزت نہ کرے گا کیا وہ میرے جیتے جی تخت تاؤس پر بیٹھے گا جہاں آ رہا جس کی آنکھوں میں ابھیمان کا اشرو جل بھرا تھا جہاں پناہ آپ کے اسی پتر بات سلنے آپ کی یہ عوستہ کی اور انگزیب ایک نار کی پیشاچ ہے اس کا کیا کیا نہیں ہو سکتا ایک بھلی کارے کو چھوڑ کر شاہ جہاں نہیں جہاں آ رہا ایسا مت کہوں جہاں آ رہا ہاں جہاں پناہ میں ایسا ہی کہتی ہوں شاہ جہاں ایسا تو کیا جہاں آ رہا اس بدن میں مغل رکت نہیں ہے کیا تو میری کچھ بھی مدد کر سکتی ہے جہاں آ رہا جہاں پناہ کی جو آگیا ہو شاہ جہاں تو میری تلوار میری ہاتھ میں دے جب تک وہ میری ہاتھ میں رہے گی کوئی بھی تخت تا اس کو مجھ سے نہ چھوڑا سکے گا جہاں آ رہا آویش کے ساتھ ہاں جہاں پناہ ایسا ہی ہوگا کہتی ہوئی ورد شاہ جہاں کی تلوار اس کے ہاتھ میں دے کر کھڑی ہو گئی شاہ جہاں اٹھا اور لڑکھڑا کر گرنے لگا شاہ زادی جہاں آ رہا نے بادشاہ کو پکڑ لیا اور تخت تاؤس کو کمرے کی اور لے چلی تخت تاؤس پر ورد شاہ جہاں بیٹھا ہے اور نکاب ڈالے جہاں آ رہا پاس ہی بیٹھی ہوئی ہے اور کچھ سردار جو سمیں وہاں تھے کھڑے ہیں نقیب بھی کھڑی ہے شاہ جہاں کے اشارہ کرتے ہی اس نے اپنے چرب بھیست شبد کہنے کے لئے موں کھولا ابھی پہلا ہی شبد اس کے موں سے نکلا تھا کہ اس کا سر چھٹک کر دور جا رہا سب چکت ہو کر دیکھنے لگے جرہ باتر سے لدہ ہوا اورنگزیب اپنی تلوار کو رومال سے پہنچتا ہوا سامنے کھڑا ہو گیا اور سلام کر کے بولا حضور کی طبیعت ناساج سن کر مجھ سے نہ رہا گیا اس لئے حاضر ہوا شاہ جہاں کام کر لیکن بیٹا اتنی کھرین جی کی کیا ضرورت تھی ابھی ابھی وہ دیکھو بڑھے نکیب کی لاش لوٹ رہی ہے اوف مجھ سے یہ نہیں دیکھا جاتا کام کر کیا بیٹا مجھ سے بھی اتنا کہتے کہتے بے ہو شکر تخت سے جھگ گیا اورنگزیب پڑک کر اپنے ساتھیوں سے ہٹاؤ اس ناپاک لاش کو جہاں آرہ سے اب نہ رہا گیا اور دوڑ کر سگندت جل لے کر ورد پتا کے مخ پر چھڑکنے لگی اورنگزیب ادھر دیکھ کر ہاں یہ کون ہے جو میرے بوڑھے باپ کو پکڑے ہوئے شاہ جہاں کے مساہبوں سے تم سب بڑے ناماکول ہو دیکھتے نہیں ہمارے پیارے باپ کی کیا حالت ہے اور انہیں ابھی بھی پلنگ پر نہیں رٹایا اورنگزیب کے ساتھ ساتھ سب تخت کی اور بڑھے جہاں آرہا انہیں یوں بڑھتے دیکھ کر پھرتی سے کٹار نکال کر اور ہاتھ میں شاہی مہر کیا ہوا قاگز نکال کر کھڑی ہو گئی اور بولی دیکھو اس پروانے کے مطابق میں تم لوگوں کو حکم دیتی ہوں کہ اپنی اپنی جگہ پر کھڑی رہو جب تک میں دوسرا حکم نہ دوں سب اسی قاگز کی اور دیکھنے لگے جس میں لکھا تھا اس شخص کا سب لوگ حکم مانو اور میری طرح عزت کرو سب اس کی ابحرثنا کے لیے چھک گئے سیم اور انگزیب بھی چھک گیا اور کئی شر تک سب نستبد تھے اکسمات اور انگزیب تن کر کھڑا ہو گیا اور کڑک کر بولا گرفتار کر لو اس جادو گرنی کو یہ سب جھوٹا فساد ہے ہم سوا شہنشاہ کے اور کسی کو نہیں مانیں گے سب لوگ اس عورت کی اور بڑھے جب اس نے دیکھا تب فوراں اپنا نقاب الٹ دیا سب لوگوں نے سر جھکا دیا اور پیچھے ہٹ گئے اور انگزیب نے ایک بار پھر سر نیچے کر لیا اور کچھ بڑھ بڑھا کر زور سے بولا کون جہاں آ رہا تم یہاں کیسے جہاں آ رہا اور انگزیب تم یہاں کیسے اور انگزیب پلٹ کر اپنے لڑکے کی طرف دیکھ کر بیٹا معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ عالم بیغم کا کچھ دماغ بگڑ گیا ہے نہیں تو اس بے شرمی کے ساتھ اس جگہ پر نہ آتی تمہیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے جہاں آ رہا اور انگزیب کے دماغ کو کیا ہوا ہے جو وہ اپنے باپ کے ساتھ بے عدبی سے پیش آیا ابھی اتنا اس کے موہ سے نکلا ہی تھا کہ شہزادے نے فورتی سے اس کے ہاتھ سے کٹار نکال لیا اور کہا میں عدب کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ محل میں چھلیں نہیں تو جہاں آ رہا سے یہ دیکھ کر نہ رہا گیا رمڈی سلف ویر اور استر کرندن اور اشرو کا پریوگ اس نے کیا اور گڑ گڑا کر اور انگزیب سے بولی کیوں اور انگزیب تم کو کچھ بھی دیا نہیں ہے اور انگزیب نے کہا دیا کیوں نہیں ہے بادشاہ بیغم دارہ جیسے تمہارا بھائی تھا ویسا ہی میں بھی تو بھائی تھا پھر طرف داری کیوں جہاں آ رہا وہ تو باپ کا تھخت نہیں لیا چاہتا تھا ان کے حکم سے چلتنت کا کام چلتا تھا اور انگزیب تو کیا میں وہ کام نہیں کر سکتا اچھا بحث کی ضرورت نہیں ہے بیغم کو چاہیے کہ وہ محل میں چاہے جہاں آ رہا کاتر درشتی سے وردھ مورچت پتا کو دیکھتی ہوئی شہزادی کی بتائی راہ سے جانے لگی یمنہ کے کنارے ایک محل میں شاہ جہاں پلنگ پر پڑا ہے اور جہاں آ رہا اس کے سراحنے بیٹھی ہوئی ہے جہاں آ رہا سے جب اورنگزیب نے پوچھا کہ وہ کہاں رہنا چاہتی ہے تب اس نے کیول اپنے وردھ اور حط بھاگے پتا کے ساتھ رہنا سوئیکار کیا اور اب وہ سادھرن داسی کے ویش میں اپنا جیون ابھاگے پتا کی سیوہ میں ویتیت کرتی ہے وہ بھڑکدار شاہی پیش باز اب اس کے بدن پر نہیں دکھائی پڑتی کیول سادھر وستر ہی اس کے پرشانت مکھ کی شوبہ بڑھاتے ہیں چار اور اس شاہی محل میں ایک شانتی دکھلائی پڑتی ہے جہاں آ رہا نے جو کچھ اس کے پاس تھے سب سامان غریبوں کو پانٹ دیئے اور اپنی نچ کے بہو مول الانکار بھی اس نے پہننا چھوڑ دیا اب وہ ایک تپسفنی رشی کنیاسی ہو گئی بات بات پر داسیوں پر وہ جھڑکی اس میں نہیں رہی کیول آوشک وستووں سے ادھر کس کے رہنے کے اس تھان میں اور کچھ نہیں ہے ورد شاہ جہاں نے لیٹے لیٹے آنکھ کھول کر کہا بیٹی اب دوا کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ آدھر خدا ہی دوا ہے اب تم اس کے لیے مت کوشش کرنا جہاں آرہا نے رو کر کہا پیتا جب تک شریر ہے تب تک اس کی رکشہ کرنی ہی چاہیے شاہ جہاں کچھ نہ بول کر چپچا پڑے رہے تھوڑی دیر تک جہاں آرہ بیٹھی رہی پھر اٹھی اور دوا کی شیشیاں یمنا کی جل میں پھینک دی تھوڑی دیر تک وہیں بیٹھی بیٹھی وہ یمنا کا مند پرواہ دیکھتی رہی سوچتی تھی کہ یمنا کا پرواہ ویسا ہی ہے مغل سامراجب بھی تو ویسا ہی ہے وہ شاہ جہاں بھی تو جیوت ہے لیکن تخت تاؤس پر تو وہ نہیں بیٹھتے اسی سوچ ویچار میں وہ تب تک بیٹھی تھی جب تک چندرما کی کرنے اس کے مکھ پر نہیں پڑی شہزادی جہاں آرہ تپسفنی ہو گئی ہے اس کے ہردے میں وہ سوابھاوک تیز اب نہیں ہے کینٹو ایک سورگیہ تیز سے وہ کانتی میں تھی اس کی ادارتہ پہلے سے بھی بڑھ گئی دین اور دکھی کے ساتھ اس کی ایسی سہان بھوتی تھی کہ لوگ مورتی متی کرنا مانتے تھے اس کی اس چال سے پاشان ہردے اور انگزیب بھی وچلت ہوا اس کی ستنترتہ جو چھین لی گئی تھی اسے پھر ملی پر اب ستنترتہ کا اپو بھوک کرنے کے لیے اوکاش ہی کہاں تھا پتہ کی سیوہ اور دکھیوں کے پرتی سہان بھوتی کرنے سے اسے سمیہ ہی نہیں تھا جس کی سیوہ کے لیے سیکڑوں داسیاں ہاتھ باندھ کر کھڑی رہتی تھی وہ سوہم داسی کی طرح اپنے پتہ کی سیوہ کرتی ہوئی اپنا جیون ویتیت کرنے لگی ورد شاہ جہاں کے انگت کرنے پر اسے اٹھا کر بیٹھاتی اور سہارہ دے کر کبھی کبھی یمنا کے تر تک اسے لے جاتی اور اس کا منورنجن کرتی ہوئی چھائیسی بنی رہتی ورد شاہ جہاں نے اہلوک کی لیلہ پوری کی اب جہاں آراکو سنسار میں کوئی کام نہیں ہے کیول ادھر ادھر اسی محل میں گھومنا بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا اس کی پوروی سمرتی اور بھی اسے ستانے لگی دھیرے دھیرے وہ بہت شین ہو گئی بیمار پڑی پر دوہ کبھی نہ پی دھیرے دھیرے اس کی بیماری بہت بڑی اور اس کی دشہ بہت خراب ہو گئی تب اورنگ زیب نے سنا اب اسے بھی سہ نہ ہو سکا وہ جہاں آراکو دیکھنے کے لیے گیا ایک پرانے پلنگ پر جین بچھونے پر جہاں آرا پڑی تھی اور کیول ایک دھیمی سانس چل رہی تھی اورنگ زیب نے دیکھا کہ وہ جہاں آرا ہے جس کے لیے بھارت ورش کی کوئی وسط علب نہیں تھی جس کے بیمار پڑھنے پر شاہ جہاں بھی ویگر ہو جاتا تھا اور سیکڑو حکیم اس کے آرگ کرنے کے لیے پرستت رہتے تھے وہ اس طرح ایک کونے میں پڑی ہے پاشان بھی پگھلا اورنگ زیب کی آنکھیں آنسو سے بھر آئیں اور وہ گھٹنے کے بل بیٹھ گیا سمیپ مہ لے جا کر بولا بہن کچھ ہمارے لیے حکم ہے جہاں آرا نے اپنی آنکھیں کھول دی اور ایک پرزہ اس کے ہاتھ میں دیا جسے جھک کر اورنگ زیب نے لیا پھر پوچھا بہن کیا تم ہمیں ماف کرو گی جہاں آرا نے کھلی ہوئی آنکھوں کو آکاش کیور اٹھا دیا اس سمائے ان میں سے ایک سورگی جوتی نکل رہی تھی اور وہ ویسے ہی دیکھتی رہ گئی اور انگزے بٹھا اور اس نے آنسو پہنچتی ہوئے پرزے کو پڑھا اس میں لکھا تھا بغیر سبز ناپوشت کسے مزار مرا کی قبر پوش غریبہ ہمیں گیا بسست ابھی آپ سن رہے تھے جیشنکر پرسات کی لکھی کہانی جہاں آرا واچن سمیر گو سوامی کا تھا بسیاری 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 ب